بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جے سٹوڈنٹ میں ہوں محمد توکیر اور آج میں آپ کو پڑھانے والا ہوں کمپیوٹر کیا ہوتا ہے اور کمپیوٹر کے پرائیمری کمپونٹس کیا ہوتا ہے چلیں شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں جی ویٹس کمپیوٹر جی سٹوڈنٹ ورڈ کمپیوٹر جو ورڈ ہے لفظ کمپیوٹر یہ لاتینی زبان کے لفظ کمپیوٹ سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے کوئی چیز کیلکولیٹ کرنا اس کی ڈیفنیشن دیکھیں تو کمپیوٹر is a machine that can be programmed to accept data process data into useful information and store it for later use جی سٹوڈنٹ کمپیوٹر وہ machine ہے جس کو programmed کیا گیا بنایا گیا جس کے اندر ہدایات دی گئی کس مقصد کے لیے data کو accept کر کے اس کے اوپر پروسس کر کے اس کو ایک useful information میں تبدیل کرنے کے لیے پھر ان useful information کو store کر کے جو story devices ہوتی ہیں کمپیوٹر کی اس کے اندر store کیا جاتا ہے for later use بعد میں کبھی بھی آپ کو وہ جو calculate کی اور data کی ضرور پڑتی ہے تو آپ کمپیوٹر سے easily access کر سکتے ہیں اسی طرح ایک اور definition کہ کمپیوٹر وہ machine ہے جو manipulate کرتی ہے data کو according to a list of instruction جو ہدایات کی list اس کو دی جاتی ہے اس کے مطابق data کو کیا کرتی ہے manipulate کرتی ہے data کی اوپر عمل کرتی ہے computer consist of hardware and software جی بالکل میں نے آپ کو last lecture میں بتایا تھا آپ کو اگر یاد ہو کہ کمپیوٹر کے جو ہیں basic parts دو ہیں جی hardware and software hardware and software ملتے ہیں تب ہی ہم اس کو useful computer کہتے ہیں جو machine ہوتی ہے جو physical part ہوتا ہے اس کو computer کہتے ہیں اس کو ہم hardware کہتے ہیں اور جو اس کے اندر ہم program یا software install کرتے ہیں تو اس کو software جاتے ہیں the processing of input to output is directed by the software but performed by the hardware جو input کو output میں تبدیل کرنے کے لیے processing ہوتی ہے وہ direct کی جاتی ہے software کی جانب سے means اس کو جو ہدایات ملتی ہیں software کے اندر وہ ہدایات دی گئی ہوتی ہیں اور perform کون کرتا ہے جو hardware ہوتا ہے ہاں جی computer system ہے جی آپ کے سامنے record definition کے ساتھ اور اس process کو graph کے ذریعے جو انا آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ اس میں ہم جو انا input سے output تک کیسے جاتے ہیں computer system is one that is able to take a set of inputs process them and create a set of outputs this is done using a combination of hardware and software okay ہو گیا کہتا ہے جی computer system وہ device ہے جو کیا بناتی ہے اس قابل بناتی ہے کہ جو input data کو receive کرتی ہے اور پھر اس میں inputs کے اوپر process کر کے اس کو a set of outputs create کرتی ہے means کے output میں input کو تبدیل کر دیتی ہے پھر جو ہے means کے یہ وہی بات ہے کہ یہ کس کی مدد سے ہوا یہ combination ہے جی کس چیز کا hardware اور software کا ظاہر ہے software جو ہدایات دے گا اگر ہدایات ہوگا تو ہدایات کے اوپر عمل کرے گا otherwise نہیں ہوگا تو student یہ graph ہے آپ کے سامنے جی process ہے input programs storage output ہاں جی آپ کے پاس inputs تھی input آپ نے دیں تو computer نے اس کو receive کر لیا ہے ٹھیک ہے جب اس کو receive کیا تو programs کی مدد لی حدایات ٹھیک ہے programs جو software ہے software نے حدایات دیں کہ اس کے اوپر کون سا عمل کرنا ہے ٹھیک ہے پھر process ہو جانے کے بعد وہ output میں تبدیل کر دیا جاتے output سے یہ کیا ہے کہ جو process data ہے اس کو story device میں بھی temporary pay base پہ عارضی طور پر اس کے اندر store کر لیتا ہے اگر user چاہے تو اس کو permanently store بھی کر سکتا ہے as canned storage کے اندر ٹھیک ہو گیا next چلتے ہیں جی primary components of computer computer system requires different components to perform the function of input processing output and storage جی بلکل جی چار component ہے جو primary components ہیں computer کے وہ چار ہیں کون کون سے جی input devices ہے story devices ہے processor ہے output devices ہے ٹھیک ہے جی تو discuss کرتے ہیں جی پہلے primary component کو input devices input سب سے پہلے جی ہم input کو دیکھتے ہیں کہ input devices تو ہم ہو رہے ہیں کہ یہ input ہوتا کیا ہے anything given to the computer such as data or instruction is called input کوئی بھی چیز computer کو آپ دیتے ہیں like data یا instruction اس کو ہم کیا کہتے ہیں input ٹھیک ہے اب input devices آپ کو سمجھا گئی ہوگی تو آپ input devices کی بہ آسانی آپ کو سمجھا جائے گی ظاہر ہے وہ devices جو استعمال ہوتی ہیں کیا کرنے کے لیے data یا instructions کو computer کے اندر input کرنے کے لیے استعمال ہونے والی devices input devices کہلاتی ہیں the purpose of input devices is to provide data in a computer system ready for processing ٹھیک ہے جی جو ان کا مقصد ہوتا ہے input devices کا وہ data کو computer system کے اندر پروائیڈ کرتی ہیں جی کس مقصد کے لیے جو process کروانے کے لیے اس کے اوپر process کرنے کے لیے تو یہ مختلف جی input devices ہیں آپ کی بورڈ ہو گیا graphic pad web cam mouse scanner jastic trackball digital camera اور microphone وغیرہ 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 next چلتے ہیں جی processing noises ہاں جی پروسیسر کی بات کیا ہوں the processor is used to process data جی student جو آپ لفظ استعمال کرتے ہیں cpu cpu ٹھیک ہے تو وہ cpu actually processor ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم computer کا دماغ کہتے ہیں یہ consist کرتا ہے جی electronic circuit cpu interpret and executes program instructions جو cpu ہے وہ ڈائیات کو execute کرتا ہے تمام computer جو ہے وہ ان کے لیے ضروری ہے cpu's کے اندر موجود ہوتا ہے main memory is used to store the input data before processing main memory استعمال ہوتی ہے کس مقصد کے لیے جی process ہونے سے پہلے input کو اپنے اندر store کرنے کے لیے آر جاتا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی main memory another name of random access memory it is also stores processed data after processing until the data is sent to the output devices یہ پھر جو processed data ہوتا ہے انمیز کے output ہوتی ہے اس کو بھی اپنے اندر استعمال store کر لیتی ہے ٹھیک ہے پہلے output devices کو بھیجنے سے پہلے the main memory is closely connected to cpu but it is separate from it main memory جو ہوتی ہے وہ cpu کے بلکل close تو کیا لیکن اس سے separate ہوتی ہے اب next component ہے جی computer کا output devices output devices میں بلکل ایسے ہیں کہ سب سے پہلے ہم output کو پڑھیں گے output کیا ہوتی ہے data processed into useful information is called output وہ data جو processed کیا جاتا ہے وہ استعمال معلومات کی شکل میں موجود ہوتا ہے اس کو ہم output کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ devices جو استعمال ہوتی ہیں جو processing کا result ہوتا ہے اس کو display کروانے کے لیے تو ان devices ہم output devices کہتے ہیں تو یہاں پہ کچھ output devices موجود ہیں ٹھیک ہے monitor ہے printer ہے speaker ہے وغیرہ وغیرہ یہ کیا ہیں جی output devices ٹھیک ہے جی اور اپنے آخری computer کے component کی جانب جاتے ہیں جی اس ہے storage devices storage usually refer to the scanned storage ہاں جی storage basically جو ہے وہ اس کو کیا کہا جاتا ہے جو scanned storage ہوتی ہے permanently store کرتی ہے جو اپنے اندر data اس کو storage کہا جاتا ہے ٹھیک ہے refer کرتی ہے اس کو اور جبکہ main memory جو ہوتی ہے وہ data اور program کو کیا کرتا ہے جی عارضی طور پر اپنے اندر store کرتے ہیں اور جو secondary storage ہے وہ data یا information کو programs کو اپنے اندر permanently store کر لیتی ہے ٹھیک ہے تو storage دو ترقی ہوتی ہے آپ نے یہ بھی پڑھ لیا means primary storage اور دوسری scan storage تو اس کے اگر definition کبھی آپ کے exam میں اگر آجائے کہ جی primary storage کیا ہوتی ہے تو primary storage کیا کرتی ہے جی وہ memory ہے جی جو data اور programs کو عارضی طور پر اپنے اندر store کرتی ہے اسی طرح secondary storage data information اور programs کو permanently store کرتی ہے the most common storage devices are hard disk drive usb flash drive اور cd rom وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے جی تو یہ تھا آج کا ہمارا topic اب یہ slide آپ کے سامنے show رہی ہوگی انشاءاللہ next lecture میں ہم ان topics کو پر discuss کریں گے what is IT modern scenario and applications of IT thank you so much